نامسکار دوستوں گم سم دلور پر آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اس ویڈیو میں جانیں گے ایک ایسے دردانت اکال کے بارے میں جو آج سے لگ بگ ایک سو تیس سال پہلے مدیہ بھارت کی دردی پر پڑھا تھا اس اکال نے مکھے روپ سے راجستان پنجاب اور گزرات کے چتر کو اپنی سبیٹ میں لیا تھا اس اکال کو چپنیاں اکال کے نام سے جانا جاتا ہے اس اکال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان تو مر گئے آدھے اور پسو مر گئے سارے چپنیاں اکال اس لیے کہا جانے لگا کیونکہ یہ اکال وکرم سمت 1954 میں پڑھا تھا انگریجی کلینڈر کے نصار یہ اکال 1899 اسوی میں پڑھا دیان رہیں وکرم سمت انگریجی کلینڈر سے 54 ورش آگے چلتی ہے انگریجی ورش 1899 کے اندر 54 ورش جوڑنے پر وکرم سمت 1954 پرابط ہوتا ہے اسی لیے اسے چپنیاں یا چپنا کال کہتے ہیں انگریجی سرکار کے آنکڑوں کے نصار اس سے لگوک 45 لاگ لوگوں کی موت ہوئی تھی حالی میں گڑیت کورونا مہاماری سے بھارت میں اب تک چھاڑے 5 لاگ لوگوں کی موت ہوئی ہے پھر بھی پورے بھارت میں ہاہکار مچا ہوا تھا تو دوستوں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 46 45 لاگ لوگوں کی موت ہوئی ہوگی تو یہ کتنی بیانک ترا سے تھی دیان رہے سبھی لوگ بھوک اور پیاس سے مرے تھے جب انسانوں کے لیے کھانا اور پانی نہیں رہا تو پسوں کی تو کیا حالت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دوستوں آج کے جمعانے میں اگر برسات نہیں ہو اور اکال پڑ جائے تو ابھی چپنیا کال جیسے استدین نہیں ہو سکتی کیونکہ آج کے جمعانے میں سنسائی کے لیے ٹیوب ویل اور نہرے ہیں لیکن پہلے کے سمعے میں ایسا نہیں تھا اس سمعے راجستان کے لوگ کہ کیول ایک ورشی برشات نہیں ہوئی ہوگی ہو سکتا ہے لگاتار دو تین ورشوں تک برشات نہیں ہوئی ہوگی اسی سروب چپنیاں اکال جیسے استدین وطپن ہوئی لوگ بھاگ کر بھی جائے تو کہاں جائے کیونکہ یہ اکال ایک بڑے چھتر پر پڑا تھا لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں دیرے دیرے ختم ہوئی سب سے پہلے جانوروں کے لیے کھانے پینے کی کمی ہوئی کیونکہ جانور کو ہی ان کے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے لگاتار برشات نہیں ہونے سے جب تالاووں میں پانی ختم ہو گیا تالاو سوک گئے تب مجبورن لوگوں کو اپنے گھروں سے پسو کو چھوڑنا پڑا کیونکہ گھر پر ہی ان کو تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن ان لوگوں کو کہاں اندازہ ان کو کہاں پتا کہ آنے والے سمیہ میں اسی طرح آپ کو بھی تڑپ تڑپ کر مرنا ہے دوستوں دیرے دیرے لوگوں کے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگی لوگوں کے پاس آناج ختم ہونے لگا کہتے ہیں کہ پہلے جو دن میں تین سمیہ کھانا کھاتے تھے صبح دوہ پر اور سام کو انہوں نے اب دن میں کیول دو بار ہی کھانا کھانا شروع کر دیا لیکن جب آناج کی اور بھی زیادہ کمی ہوئی تو ان لوگوں نے دن میں کیول ایک بار کھانا کھانے کا نرنے لیا لیکن لگاتار آناج کی کمی کے قارن انہوں نے ایک دن چھوڑ کر ایک دن کھانا کھانا شروع کیا یہ سب ان کی مجبوریاں تھی وہ کیسے بھی کر کے بار ساتھ ہونے تک جیویت رہنا چاہتے تھے وہ ایک روٹی کھا کر دو تین دنوں تک ایسے ہی رہتے تھے کہتے ہیں اس سمیہ لوگوں نے تھوڑا بہت آناج اپنی ہانڈیوں میں چھپا کر رکھا تھا ان کی چھوڑیاں ہونے لگی چھوڑی جیسی واردہ تھے بہت ساری ہونے لگی انہاز چونہ چاندی سے بھی مہنگا ہو گیا تھا اس دوران انہاز کی چوری اتی تک بڑھ چکی تھی چونہ چاندی انہاز کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا دن دولت کی کوئی قیمت نہیں رہی تھی ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی لگاتار بھوک مری سے لوگوں کا شریر ایسا ہو گیا تھا کہ ان کے شریر کی ایک ہے گڑی ساپ ساپ دکھائی دے رہی تھی بڑھے بچے اور ہیواؤں کا شریر ایک جیسا ہو گیا تھا ان کے شریر میں کچھ بھی طاقت نہیں رہی تھی ایسا کہتے ہیں کہ اس سمیں ہر ایک گھر کے آنگن کے بیچوں بیچ لکڑی کا کھونٹا روپا گیا تھا جس کا سہارا لے کر گھر کے لوگ کھڑے ہوتے تھے مطلب کی لوگوں کے پاس کھڑا ہونے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی لوگوں نے پیڑوں کی چال کو پیس کر کھانا سروع کیا گاس اور ہری پتیوں کی روٹیاں بنا کر کھاتے تھے کہتے ہیں کہ کہیں مہیراؤں نے اپنے بچوں کو بھی اناس کے بدلے بیچ دیا اب یہ بات ستھے ہیں یا ستھے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور بھی ایسی انیک باتیں ہیں جن پر وشواس کرنا مسکل ہے جیسے ایک ویکتی نے سانگری کے بدلے اپنی پتنی کو بیچ دیا تھا سانگری کھیجڑی پر لگنے والا ایک پھل ہے جس کے سب جی بنتی ہے اور جب اس ویکتی نے اپنی پتنی کو بیچ دیا اور کچھ مہینوں بعد جب بادل اوپڑنے لگے اور گرجنے لگے تب اس نے بادلوں سے کہا کہ آدھو ریگے اونکھ لی آدھو ریگے اچھا سانگر ساٹھے دھن گئی اب مدرو مدرو گاج مطلب کہ وہ آدمی بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ اب تو میرا کیا بلا کرے گا جب میں نے سانگری کے بدلے اپنی گھر دنیاں کو ہی بیچ دیا ہے میں نے اب تو مدرا مدرا گاج کر کے ہمارا کیا بلا کرے گا اس سنگٹ نے راج بودانہ گڑ میں ہاں اکار مچا دیا میوار کی راجہ مارا جا بھی اس سنگٹ سے جوچتے نظر آئی میوار کا راجاؤں نے مکت کھانے کا پربند کیا جنتہ کے لیے جگہ جگہ پر آسرے کھولے لیکن اس دور میں یادہ یاد سادنوں کے اباب کے کارن لوگوں تک پوری طرح سے مدر نہیں پہنچ چکی کہیں راجاؤں کے کھجانے کھالی ہو گئے راجاؤں کے آدھے سے شیٹوں اور بڑے ویپاریوں نے اپنے اناج کے بندار کھول دیئے لیکن بیانکر اکار کے سامنے سب ناکام ثابت ہوئے سن اٹھارہ سو نینیان میں میں ہی لورڈ کرجن کی بھارت کے وائس ریپت پر نیوٹی ہوئی تھی انگریجوں نے بھی رہا سیویر لگائے لیکن ان میں بھی سبی کو فائدہ نہیں ہوا سن انیس سو آنٹھ میں بھارت کے ایک اکوار ایمپیریل گجٹیر کے نصار اس اکار سے کیول انگریج شاسیت پردیسوں سے ہی دس لاگ لوگوں کی موت ہوئی تھی اتیاس کاروں کے مطابق یہ آنگڑا چیلیس پینتالیش لاگ لوگوں کی قریب تھا اس میں بھی راجے رجواروں میں ہوئی موتوں کا آنگڑا سامل نہیں ہے وکرم چامت انیس سو چپن اسوی کی گڑنا کے بعد تو چپن نمبر کو ہی اصوب مانا جانے لگا بڑیوں نے اپنے حساب کتاب کی کتابوں سے چپن نمبر کی پنکتی کھالی چوڑنا سروع کیا چپن سبد اگر موں سے گلتی سے بھی نکل جاتا تھا تو لوگ اس بات پر تھوگنے کو کہتے تھے ارتیات ان باتوں سے جہیر ہوتا ہے کہ چپنیاں اکال کتنا دردانت اور ویانک رہا ہوگا جس کے چپیٹ میں آنے والے لگ بگ آدھے لوگ اور سارے کے سارے پسو مارے گئے تھے آج بھی بجرگ لوگوں کے موں سے چپنیاں اکال کے بارے میں انہیں کو کہانیاں سننے کو ملتی ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد میں ہوں آپ کا دوست ریڈمل سین